السلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب کو میری طرف سے شعبان کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو اور آج کی بابرکت مہینے میں عبادت کا دن آپ لوگ جو ہے ہمیں بھی اپنی عبادتوں میں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن نصیب کرے اور سب کو جو ہے اچھے اچھے کام کرنے کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ہمیں بھی تو یہاں پہ آج جو ہے نا پندرہ شعبان کا دن ہے بہت ہی پیارا آقا کا مہینہ جو ہے وہ بس آدھا ہو چکا ہے اب اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان رمضان کا بابرکت مہینہ بھی آنے والا ہے تو آج جو ہے میں نیاز بنا رہی تھی بڑی رات تھی آج توشن کے بچوں کو جو ہے میں نے آج چار بجے دو بجے بلائے تھا اور پانچ بجے چھوٹی دیتی تھی کیونکہ ایک گھٹے بدرسہ پڑتے ہیں اور پھر دو گھٹے توشن پڑتے ہیں اور پھر جو ہے میں یہاں پہ نیاز بنا رہی تھی جیسے ہی بچے گئے آج میں نے اپنی ہیلپر سے جو ہے وہ بڑے والے کمرے کی صفائی بھی کروائی جہاں پہ بچے بیٹھتے توشن پڑتے ہیں وہاں کی میرے دیوارے اور جو ہے فرش دھولوائے اچھے سے سرف وغیرہ لگوا کے کیونکہ جو ہے بڑے دن آ رہے ہیں اور گھر کی صاف صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس سے رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں برکتیں بھی ہوتی ہیں تو دو دل سے جو ہے میری تربیوز اتنی خراب تھی میرے ولوگز نہیں آ رہے تھے لیکن آپ میں سے کسی نے پوچھا رہی کہ آپی آپ ولوگز کیوں رہی ڈال رہے تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی بتا دوں کیونکہ جو ہے میری آرڈینس جو ہے ان کو شاید مجھ سے محبت نہیں ہے لیکن مجھے ان سے محبت ہے اس لیے میں خود ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میری تربیوز بہت خراب تھی دو دن سے تو میں نے کوئی ولوگ پی شوٹ نہیں کیا نہ ایڈٹ کیا تو یہاں میں میں نے بس تھوڑی تھوڑی سی کلپ بنائی تھی میں نیاز بنا رہی تھی سب کو دینے کے لیے تو اس ٹائم میں نے تھوڑی سی کلپ لی تھی میری وائس سے بھی آپ کو لگ رہا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے میری طبیعت سٹل ابھی تک خراب ہے لیکن میں جو ہے ویسے تو ہم عموماً تین روزے رکھتے ہیں شابان میں لیکن اس دفعہ میں ایک ہی رکھ پائی وہ بھی بہت بامشکل تو آج جو ہے پندرہ شابان کا میں نے روزہ جو ہے چودہ شابان کا نہیں رکھا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ شابان کا روزہ جو ہے میں رکھوں گی ضرور تو آج کا روزہ رکھنے کے لیے میں اپنے سسرال سنی جاؤں گی تو وہاں پہ سب ملکے انشاءاللہ سہری کریں گے میں بنا رہی تھی یہاں پہ کھیر تو کھیر بنا رہی کے لیے میں نے ایک کپ چاول بھگو دیا تھے اور ان کو پھر میں نے اچھا سی گرائنڈ کر کے پھر اس کو تھوڑا سا پتلا سا مدھا لیا تھا اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک کھیر مکس کا پیکنٹ بھی ایٹ کروں گی تین کلو کھیر بنا رہی تھی ساتھ میں ایلچیا میں نے کھول کے ڈال دی ہے اور شگر اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ میں ایٹ کر دوں گی اور میں نے بلکل پرفیکٹ شگر ایٹ کیا تھا یہاں میں میں نےiff4 ایبل سپون شگر ایٹ کیا تھا اور بلکل پرفیکٹ ہو گیا تھا اس کے علاوہ میں نے صابودانہ بھی ایٹ کیا ہے میں جو کہ کبھی صابودانہ ایٹ نہیں کرتی لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ صابودانہ بھی ایٹ کر کے دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے تو جلدی جلدی بس یہ سارا کام نمٹ آ رہی تھی میں نے کوکنگ مگرہ اس ٹیپ پہ کچھ بھی رہی کیوئی تھی کیونکہ جو ہے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو میں بس ڈیاز بنانے کے لیے آ گئی اور ڈیاز بناتے وقت بھی اتنی میرے ساتھ ٹریجیٹی ہو گئی پہلے تو گیس چولے پہ آ رہی نہیں تھی اس کے بعد میں نے سلینڈر پہ رکھا اور مجھے یہ بات پتا نہیں تھی کہ سلینڈر پہ جو ہے گیس ہے ہی نہیں اور جب میں کھیر بنانے لگی اور پکاتے پکاتے جیسے ہی کھیر میں اُبال آئی اور پھر چولا بند پھر اتنی ٹینشن ہو گئی مجھے کہ یا رب میں کیا کروں یہاں پہ گیس ہی بند ہو گئی ہے اور کھیر آدھی پکی ہے پھر میں گئی نیبر والی انٹی کے پاس اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور ان کی بہت مہربانی انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اس میں پکا لوں تم کوئی بات نہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ نیبر ہود بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ایک مشکل وقت اگر آپ پہ آئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے تو الحمدللہ پھر میں نے کھیر ان کے گھر پہ جا کے بنا لی تھی اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے کھیر بن گئی تھی اور اگر آج آنٹی کے پاس بھی گیس نہ ہوتا تو میرے کھیر کا پتہ نہیں کیا ہوتا تو خیر اللہ کا شکر ہے رزق جو ہے حلال رزق حلال جو ہے نا اللہ نے ضائع ہونے سے بچا لیا اور پھر اچھے سے نیاز بن گئی بس نیاز جب ریڈی ہو گئی تھی پھر میں جو ہے اس کو جو ہے میں نے اس کمرے میں رکھ دیا تھا جہاں پہ ٹوشن والے بچے پڑھ رہے تھے نا تو وہی پہ میں نے اس کمرے میں فیر آن کر کے اس کو رکھ دیا تھا طبیعت اتنی خراب تھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا کوئی کھانا وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا دل میں بہت خوشی ہو رہی تھی بس اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے میں نے نیاز تو بنا لی کم سے کم بہت اس بات کی مجھے خوشی تھی بہت بیمار تھی طبیعت خراب تھی لیکن روزہ نہیں رکھ پھائی اس بات کا افسوس تھا لیکن نیاز میں نے بنا لی تو اس بات کی مجھے بڑی ہی خوشی ہو رہی تھی تو بس پھر میں جہنبد الرحمان کو سلا کے اثر کی نماز پڑھ کے پھر جلدی سے آگئی بارٹنے کے لیے پھر کیونکہ اثر کے بعد فوراں ہی مغرب ہو جاتی ہے اور پھر مغرب میں عبادت وغیرہ کرنی تھی اور بہت ساری عبادتیں تھی مغرب کے ٹائم کی تو ٹائم بلکل بھی نہیں ملنا تھا تو اثر کے بعد ہی نا جو بھی نیاز وغیرہ بارٹنی ہوتی ہے تو ہم اثر کے بعد شروع کر دیتے ہیں ہم عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ میری نیبرز بھی مجھے نیاز دے رہے تھے ساتھ پہ وہ بھی بارٹ رہے تھے ان کے بچے بھی نکلے ہوئے تھے نیاز بارٹنے کے لیے تو عبدال سبحان کے ساتھ جا رہا تھا اوپر اور جہاں جہاں بھی دینا تھا اور یہ میرے سامنے والے نیبرز جو میرے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو وہ میرے لیے نیاز لے کر آئے تھے اور یہ میں نے کھڑے کھڑے بھائی پہ کھا لیے تھے چھولے انہوں نے پھیجے تھے تو طبیعت خراب تھی نا چھولے بہت اچھے لگ رہے تھے اور اس طرح سے جہاں نیاز پوری ہو گئی تھی مشہولہ سے اور میں نے اپنے ساسوما کے لیے بھی بھر لیے تھے ڈبے میں اور تھوڑی سی بچکی تھی تو وہ میں نے اپنے لیے جو ہے لے کے فریج پہ رکھ دی عبدالرحمن کو بعد میں کھلانے کی لیے تو بس یہ کھالی بٹن میں یہاں پہ رکھ دوں گی میں واش کر لوں گی کیونکہ ابھی جو ہے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے یہ میری ساسوما کے ربے تو یہ میں فریج میں رکھ دوں گی جاتے میں نا رات میں لے کے جاؤں گی رات میں بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ ضرور چکر لگاتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں سلام وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ جو ہے بڑے دنوں میں جانا چاہیے ملنے کے لیے بڑوں کی دعا لینی چاہیے اس طرح کہا جاتا ہے تو ہم ضرور جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو یہاں پہ ویسے تو ہم امن بھی جاتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن بڑی رات وغیرہ ہمیں بھی ضرور جاتے ہیں تو یہ بچے بس فری ہو گئے تھے اب سب کچھ بارٹ چکے تھے بچے جو ہے اب گھر پہ آ رہے تھے اور بس اب مغرب کی ازان ہونے ہی والی تھی تو میں نے بس سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ جلائی تھی اور آج بھی مجھے یاد آیا کہ اگر بٹیاں پڑھنی ہیں تو کیوں نہ جلا دیا جائے تو بس میں ان کو جلا رہی تھی اگر بٹیاں وغیرہ جلانے سے گھر میں ایک بہت زیادہ خوبصورت سے فریکنس آتی ہے اور گھر میں نا ایک پتہ نہیں کیوں دینی سا ماحول لگتا ہے بہت پیس ماحول لگتا ہے ایسی خاموشی خاموشیت آتی ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو ویسے بھی میں کوشش کروں گی اب کہ میں عام دنوں میں بھی جلا ہوں مجھے بہت اچھی لگتی اس کی خوشبو تو یہاں پہ عبد الرحمن جو ہے وہ جاک چکے تھے تو میں نے جو ہے پہلے تو مجھے نماز پڑھنی تھی مغرب کی ازان ہو چکی تھی لیکن جو ہے بس میں جاؤں عبد الرحمن کو پہلے کھلا دوں کیونکہ اگر میں اس کو کھلاوں گی پلاؤں گی نہیں اور وہ جو ہے اتمنان سے نہیں پیتھے گا پھر مجھے بلکل بھی نماز پڑھنے نہیں دے گا کیونکہ نماز کے بعد پھر شب بہرات کی نماز بھی تھی مغرب کی نماز کے بعد جو چھے رکعت کی نماز میں وہ بھی پڑھنی تھی مجھے اور اس میں کافی ٹائم لگنا تھا تو اس کے لئے مجھے اتمنان سے نماز پڑھنی تھی تو بس میں اس لئے جو ہے عبد الرحمن کے لئے کھیر وغیرہ میں نے نکالی اور اس کو کھلا پلا کے اس کے بعد ہی پھر میں جو ہے چین چار دن سا صحیح سے کھانا پینا نہیں کھانا تو یہ بھی میں نے اس کو ڈانڈڈ کھلایا ہے کہ بس میں بھی کٹ کے لائی ہوں آپ کے لئے تو کھا لو کیا کر رہے ہو عبد الرحمن بیبی کو دو دو پلا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو دو دو پلا آو دو پلا رہے ہو دو پلا کہاں چاہ رہے ہو کہاں چاہ رہے ہو یہ کیا حال کی ہے گھر کا کھدر کھدر چلو دادی جانے دادی جانے دادی چلے دادی اس کو داروں ہی دادی کیا کر tão دو پلا چلو دو پلا رہے ہو یہ 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 کیا؟ میں کھلاوں گی کیا کر رہے اب دوریمان دودو پیلا رہے ہو کانسے پیلا دودو پیلا دودو پیلا ہو بیبی کو آپ پیو آپ پیو آپ پیو پیو پان آپ پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو لوں گی آپ پیو پیو آپ پیو آپ پیو پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو آپ پیو آپ